اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹیک گارڈن ورلڈ ٹیک گارڈن میں خوش آمدید دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سٹیویا کے بارے میں یہ سٹیویا جو ہے یہ چینی کا نیم البدل ہے یہ چینی کے متبادل پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے لگایا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں لگایا جا سکتا ہے اور یہ ہم کہاں سے خرید سکتے ہیں تو دیکھئے پوری ویڈیو ابھی ہم نے یہ جو زمین جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور اس کے جو پودے لگانے کے لیے ہول ہیں وہ بنا لیے ہیں یہ کھید کی مٹی ہے یہ کافی زرخید ہے اگر آپ کے پاس زرخید مٹی نہیں ہے اگر آپ کسی بالٹی میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس بالٹی کے اندر زرخید مٹی ضرور استعمال کریں کسی کھید سے لے لیں یا پھر وہ کمپوسٹ وغیرہ جو اس کے اندر مکس کرتے ہیں اس طرح سے وہ آپ مٹی تیار کر سکتے ہیں اب ہم ان پودوں کو گملوں سے الگ کر لیں گے گملوں سے نکال کے تو پھر ہم اس کو ان گھڑوں کے اندر لگا دیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے گملوں سے جو پودے ہیں وہ نکال لینے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے سب کو گملوں سے نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو جمین کے اندر شفٹ کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بڑی آسانی سے ان گملوں سے پودوں کو الگ کر سکتے ہیں یہ پودے ہمارے گملوں سے الگ ہو گئے ہیں اب جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم ان کو جو جگہ ہم نے زمین تیار کی ہے اس کے اندر لگا دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر پورا پورا لگ جائے گا تھوڑی سی مٹی ڈالنی پڑے گی اس میں ہم ایک ایک کر کے سب کو ہول کے اندر کر دیتے ہیں محترم دوستو یہ سٹیویا جو ہے یہ بڑے کام کی سید ہے آپ اس کو اپنے گھر میں لگائیں اپنے گارڈن میں لگائیں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ اس کو جو چھت کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہر گھر کے اندر ہے ضرور لگنا چاہیے ہر گھر میں اگر جگہ نہیں ہے چھتے پہ لگا لیں خدا انخواستہ کسی گھر میں کوئی شگر کا مریض ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے بہت فائدے مند ہے اب ایسے تھوڑی تھوڑی اس کے اندر جو مٹی جتنی بھی ڈالے وہ ہم نے ایسے ڈال دینی ہے جیسا کہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہمیں ہر گھر میں لگانا چاہیے کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ بہت ہی قدر کی طرف سے کہہ لیں کہ ایک تحفہ ہے کیونکہ جو شگر کا مریض ہے اس کو بلا خوف و خطر استعمال کر سکتا ہے اس کی شگر جو ہے وہ ہائی نہیں ہوگی اب یہ دور ختم ہو گیا کہ شگر کا مریض جو ہے وہ میٹھی چاہے نہیں پیے گا شگر کا مریض ہے وہ میٹھا پانی نہیں پی سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شگر کے مریضوں کے لئے یہ خاص تحفہ ہے تو آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی شگر کا مریض ہے تو آپ یہ کامز کامز اس کے لئے ضرور لگائیں یہ مارے پودے ماشاءاللہ سے لگ گئے ہیں سارے ابھی اگلا مرحلہ رہ گیا ہے اب ہم ان کو لگائیں گے پانی اس طرح سے آپ نے پانی لگا دینا ہے اس طرح سے آپ نے پانی لگا دینا ہے پانی اس کو ہم نے ڈال دیا ہے دوستو دیکھیں یہ سٹیویا کے پودے ہم نے لگا دیا ہے اب اس کا پانی بھی مکمل ہم نے کر دیا ہے تو یہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ ہم اس کو کن کن علاقوں میں لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ پاکستان کے تقریباً سب ہی علاقوں میں لگایا جا سکتا ہے تھوڑی سی کیر کی ضرورت ہے اس کی تھوڑی سی حفاظت کرنی پڑے گی اور یہ پاکستان کے سب ہی علاقوں میں لگایا جا سکتا ہے اور آپ اس کو کسی بھی اچھی نرسری سے خرید سکتے ہیں فیصلہ بعد میں ایوب ریسرچ سنٹر والے جو ہیں وہ تقریباً نومبر کے شروع میں وہ اس کا بیج بھی دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کا ان سے بیج بھی لے سکتے ہیں اور اس کے پودے بھی وہاں سے مل جاتے ہیں اور پاکستان کی دوسری نرسریوں میں بھی اس کے پودے تقریباً موجود ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ